اور اب تصویر کا دوسرا رخ بھی ملاحظہ ہو اللہ تعالی نے یہیں پہ یعنی 26 پارے میں سورہ آقاب کی سترویں آیت میں اسی موضوع پر ایک دوسرے شخص کا حال بھی بیان کیا پہلا تو وہ ہے جو 40 سال کی عمر تک پہنچا اور اس نے اللہ تعالی سے دعا مانگی اب تصویر کا دوسرا رخ وہ شخص ہے جس کے ماں باپ ہیں اور وہ بھی جوان ہوا اور اللہ تعالی نے فرمایا یہ وہ شخص ہے جس نے کہا اپنے والدین سے افلکما میں تم دونوں سے بیزار ہوں یہ جو اف کا لفظ آیا ہے اس کا ایک ترجمہ لعنت سے بھی ہے اس نے کہا اپنے والدین سے کہ تم پہ لعنت پڑے ایسی نافرمان اولاد جو اپنے ماں باپ کو لانتان سے یاد کرے وہ اپنی آقبت میں سوائے جہنم کے اور کوئی چیز نہیں رکھتے اور لعنت ایک یہی نہیں ہے کہ کوئی بچہ اپنے والدین کے لیے یہ لفظ استعمال کرے کبھی کبھی عملاً بھی لعنت پڑ جاتی ہے اور وہ اس طرح سے کہ ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے لعنت کا سبب بنتا ہے لوگ اسے کہتے ہیں کہ تمہارے والدین نے تمہیں یہی سکھایا والدین نے تمہیں یہی تمیز دیئے اور پچھلے زمانوں میں ایک اور محابرہ بھی بولتے تھے اور جب کوئی آدمی خراب کام کرتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ شخص بے پیرہ ہے یعنی اس کا پیر و مرشد کوئی نہیں اس نے تربیت کہیں سے حاصل نہیں کی اولاد کی تربیت ماں باپ کیا کرتے ہیں اور ماں باپ کی تربیت میں جو قصر باقی رہ جاتی ہے کوئی بھی وجہ ہو والدین کی حد سے بڑی بھی محابر یا قصرت سے اولاد کے ساتھ ملنا جلنا یا اولاد میں رکنے درمیان کوئی فاصلہ نہ رکھنا بہت سے اسواب ہو جایا کرتے ہیں اور اولاد کی تربیت میں کبھی کمی رہ جاتی ہے تو وہ مشایخ کی صحبت سے پوری ہوتی تھی اب تو نہ والدین کی تربیت نہ اولاد کی تربیت تو پچھلے دور میں لوگ کہا کرتے تھے کہ اس کا کوئی پیر و مرشد معلوم نہیں ہوتا اور پھر ایک اور وجہ سے بھی بچہ اپنے والدین کے لیے لعنت کا سبب بنتا ہے اور جب وہ حرکتیں کسی سے ایسی کرتا ہے جس سے لوگوں کو دکھ اور تکلیف پہنچے تو لوگ کہتے ہیں کہ اس کے والدین پر لعنت ہو یہ کس خاندان سے ہے کس نسل سے ہے کہاں کا بچہ ہے تو یہاں جو لفظ آیا ہے وہ یہ کہ وہ اپنے والدین سے یہ کہتا ہے اور یہ جو ابھی بات گزری کہ عمل کے سبب سے اس میں حدیث پی آئی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اکبر القبائر بدترین قبیرہ گناہ یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے والدین پر لعنت پھیجے انہیں گالیاں دے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ان کے لیے یہ بڑے تعجب کی بات تھی کہ کوئی آدمی اپنے ماں واپ کو بھی گالیاں دیتا ہے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے رسول کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کو بھی گالی دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد سرمایا کہ ہاں جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دوگے تو وہ جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا یہ بات تھی جس کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعبیر کیا کہ جب کوئی شخص کسی کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے تو اپنے ماں باپ کے لیے بھی پھر سنتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بھی انسان کا اختلاف ہو لڑائی اور جھگڑے کی نوبت آ جائے تو کسی کے والدین کو گالی نہ دے اول تو ویسے بھی گالی نہ دے اور فرض کر لیجئے کبھی ایسے ہو بھی جائے کہ گالی اور اس حد تک جھگڑے کی نوبت پہنچ جائے تو کسی کے بھی والدین کو گالی دینا یہ انسان کے شرافت کے میار سے گرے ہوئے ہونے کی دلیل ہے یہ بھی وجہ بن جاتی ہے کہ اپنے والدین کو وہ گالی دیتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وہ اپنے والدین سے کہتا ہے ماں سے اور باپ سے اُفِل لَقُمَا میں تم دونوں سے بیزار ہوں دونوں کو برا بھلا کہتا ہے دونوں پہ لانت پیجتا ہے وجہ ماں باپ سے کیوں بیزار ہے وہ لڑکہ یہ کہتا ہے کہ اتا اردانی نہیں تم مجھ کو یہ بات کہتے ہو وعدہ دیتے ہو ان اخرجہ کہ میں قبر سے نکالا جاؤں گا وَقَدْ خَلَطِ الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِي حالانکہ بات یہ ہے کہ کتنی ہی سنگتیں کتنی ہی امتیں مجھ سے پہلے گزر چکی کہاں ہیں وہ لوگ یہ اس بات پر ناراض ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب یہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو اس کے والدین اسے بتاتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیاں پیش ہونا ہے جواب دینا ہے خدا کو اللہ کو مو دکھانا ہے کیا کروگے وہ کہتا ہے تم مجھے قیامت کی دھمکی دیتے ہو قبر کی دھمکی دیتے ہو یہ ایسی نافرمان اولاد ہے جو اب بھی دنیا میں پائی جاتی ہے بلکہ یہ بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے ہی چلے جائیں گے یہ اب کم نہیں ہوں گے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دجال جب آئے گا تو اس وقت ایسے لوگوں کی اکثریت ہوگی کہ جن لوگوں کو اپنے باپ کا پتا نہیں ہوگا تو جب عورت پہ کوئی نگران نہ رہے اور اولادیں ہوتی رہیں اور کچھ پتا نہ ہو کہ کون کس کا باپ ہے تو تربیت کی ذمہ داری کون لے گا اور کون آدمی اس بات کا قصوروال پھیرایا جائے گا کہ تم نے اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی اور اچھے بچوں کی تربیت کے لیے کس کو کریڈٹ جائے گا تو یہ اب بڑھیں گے اور قیامت کا قریب بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اس لیے اب بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ اگر آپ اس سے یہ کہیں کہ مرنا ہے اللہ کو جواب دینا ہے تو بڑی بے نیازی سے یا غصے میں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے دیکھ ہی جائے گی آئے گی قیامت تو دیکھ لیں گے کسی کو کہو وہ کہتا ہے اپنا کام کرو تم میری ذمہ داری نہ لینا کوئی اس سے بھی بتر بات کہتا ہے اور کہتا ہے کہ بس ٹھیک ہے تم نے اپنی قبر میں جانا ہے مجھے مت سمجھاؤ یہ حال ان تمام افراد کا ہے جو اللہ نے یہاں پر بیان کیا کہ ان کے ماں باپ یہ کہتے ہیں اس لڑکے سے کہ دیکھو مت ایسا کام کرو اللہ کیا پہنچو گے تو وہ کہتا ہے لانتو تم پہ تم مجھے قبر یاد دلاتے ہو وقد خلط القرون من قبلی اور مجھ سے پہلے کتنے ہی لوگ اس چہان میں گزرے کہاں گئے وہ یہ بات کس نے کہی کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا تھا عزت ابو وقر رضی اللہ عنہ سے لیکن یہ جھوٹ ہے اگرچہ بعض مفسرین نے اس روایت کو لکھا ہے لیکن محققین نے اس کی تربید کی ہے کیونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی ہے تو عزت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ تو اس وقت پیدا بھی نہیں ہوئے تھے عبد الرحمن بن عبو وقر رضی اللہ عنہ حضور عبد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانمی سہار اور بڑے درجے کے فاضل صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ سے تھے اور اللہ تعالی نے یہ اسی خاندان کو شرف بخشا تھا کہ اس کی چار پشتیں صحابیت میں گزری ہیں حضرت ابو کوحافہ رضی اللہ عنہ خود صحابی ان کے بیٹے خلیفہ اول سیدنا ابو وقر رضی اللہ عنہ خود صحابی اور ان کے بوتے ابو کوحافہ رضی اللہ عنہ کے عرصت وقر رضی اللہ عنہ کے بیٹے یہ عبد الرحمان خود صحابی اور ان کے بعد ابو عطیق ان کی اگلی نسل وہ بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں شامل تھی تو یہ ساری پشتیں ایسی تھی جو صحابیت کے شرق سے مشرفت تھی ان کے ہاں ایسی بات نہیں تھی اس بات کو مروان نے شروع کیا اور صحیح بخاری میں اتنی بات آئی ہے کہ مروان نے یزید کی بیعت لینا چاہیے اور یزید اس امت کے ظالموں میں سے ایک ظالم تھا مگر اس سے بھی بڑے ظالم تھے وہ جیسا بھی ظالم تھا اور جو مظالم اس نے کیے بلا شک و شبہ ان مظالم قیمی سال امت میں پھر دشوار ہوئی معاذ اللہ مگر اس سے بھی بڑا ظالم حجاج بن یوسف شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے من حاج السنہ میں یہ لکھا ہے اور شیخ کی نظر اور ان کی علم کی وسعت کے قائل ان کے دوست ہیں یہ دشمن بھی ہیں اور شیخ نے لکھا ہے اور بجا لکھا ہے کوئی موالغے سے کام نہیں لیا تو انہوں نے کہا یہ حجاج بن یوسف اپنے ظلم میں یزید سے بھی بڑھ گیا اس یزید کی بعیت تھا جب مسئلہ آیا اور مروان نے چاہا کہ اہل مدینہ بعیت کریں تو حضرت عبد الرحمان بن ابو وقر رضی اللہ انہوں اٹھ کھڑے ہوئے انہوں نے کہا ہرقلیہ ہرقل کی رسم اس ہوگی تو مروان نے شاہ کہ حضرت عبد الرحمان رضی اللہ کو پکڑے اس کا لوگوں سے پکڑو اور یہ جلدی سے اٹھے اور امو المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ انہا کے گھر میں داخل ہو گئے حضور عبد صلی اللہ کی قبر مبارک کے ساتھ تو مروان بولا اور اس نے کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کے بارے میں خدا نے اپنی کتاب نے کہا ہے کہ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے تم مجھ سے وعدہ کرتے ہو کہ میں اپنی قبر سے نکال آ جاؤں گا حالانکہ مجھ سے پہلے کتنے لوگ گزر گئے کوئی قبروں سے باہر نہیں آئے تم المومنین حضرت آئشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے سے بولی اور ان نے کہ ہمارے بارے میں یہ آیت بالکل نازل نہیں ہوئی اور قرآن نے میرے خاندان کے بارے میں کچھ نہیں کہ سوائے اس کے کہ اللہ نے قرآن کریم میں میری پاک دامنی کے لئے آیات نازل کی تھی حضرت وقر رضی اللہ عنہ ایسا ہی تھا حضور عبد صلی اللہ علیہ نے ایسے ہی نہیں ارشاد فرما دیا تھا کہ میں دنیا میں سب کے احسان اتار چکا سوائے ابو وقر رضی اللہ عنہ کے کہ اس کا احسان میرے ذمہ واقع ہے اور اس کا عجر انہیں اللہ دے گا علامہ اقبال نے چانز وقر رضی اللہ عنہ کی تعریف کی ہے وہاں انہوں نے یہ بات لکھی ہے وہ آدمی جو میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے تھے یعنی حضرت وقر رضی اللہ تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل نہیں ہوئی عبد الرحمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں بلکہ اللہ تعالی نے تقابل میں ہر اس کافر اور والدین کے نافرمان بیٹے کے لیے یہ بات کی جس کے والدین مسلمان ہیں اور وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں اور یہ قیامت پر یقین نہیں رکھتا اور کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے کتنے ہی لوگ مرے اور کوئی بھی قبروں سے واپس نہیں آیا حقیقت اس بات کی اتنی ہے کہ آخرت کا جہان اللہ نے بلکل اس دنیا سے پوشیدہ رکھا ہے سب سے زیادہ قوی خبر اور سب سے زیادہ سچی بات اس جہان کی کوئی بتا سکتا ہے تو اللہ اور اس نے بتایا یا اس جہان کی خبر دینے والے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے اللہ نے جو کچھ انہیں بتا دیا اور میراج میں جو کچھ انہیں دکھا دیا انہوں نے امت کے سامنے آکے رکھ تھا اور لوگوں کو بتا یا کہ تم مردنے کے وعد اللہ جب جاؤ گے تو تمہارے ساتھ یہ یہ چیزیں پیش آئیں گی اسی لئے قرآن نے بار بار یہ کہا ہے کہ آخرت اللہ جواب تم نے دینا ہے اور قرآن بار بار یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اللہ سے ملنا ہے اللہ سے ملاقات ہوگی اور قرآن بار بار لوگوں کو احساس دلاتا ہے کہ دیکھو قبل اس کے کہ تم وہاں جا کر اپنی جھوٹی تمناوں کا اظہار کرو اس دنیا میں اپنی حالت کو درست کرو اللہ تعالی نے چوبیس میں پارے میں سورہ مومن میں اشارت فرمایا کہ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان اللہ ذین انہیں یہ آواز دی جائے گی اللہ کے فرشتے بکار بکار کر کہیں کہ اے لوگوں جو تم دنیا میں کفر کرتے رہے ہو اللہ کا انکار قیامت کا انکار یاد رکھو آج کے دن جتنا جہنم میں تم اپنی جان سے تنگ ہو بیزار خدا اس سے زیادہ بیزار تھا دنیا میں اس تکفرون جب تمہیں انبیاء علم السلام خدا کے اچھے بندے ایمان کی دعوت دیتے تھے اور تم انکار کرتے تھے جتنا آج تم جہنم سے بیزار ہو نہ جہنم میں اپنی زندگی سے خدا اس سے زیادہ تم سے دنیا میں بیزار تھے آج تم جتنی لانت اپنے پہ بھیج تھا آج تم اس کا بدلہ مل ہے وہ کافر بولیں گے اور کہیں گے اپرردگار دو موتیں آگئیں اللہ آپ نے دو بار ہمیں زندگی دی ایک بار ہم کچھ نہیں تھے گویا کہ موت تھی پھر ایک موت زندگی کے بعد آئی پھر ان دو موت کے درمیان دنیا کی زندگی قائل ہیں اعتراف کرتے ہیں آج نکلنے کی کوئی راہ باقی ہے یہ ہے وہ چیز سب راہیں تلاش کرتے ہیں اور جب دنیا میں پی سمجھاتا تھا کہ آخرت ہے مر کے اللہ کو جواب دینا ہے تو اس وقت قبر میں مبتلا تھے اس وقت کوئی آدمی ایسا نہیں تھا جو نصیت کرتا مگر یہ کبھی سن کے دینے والے نہیں تھے اللہ کے اچھے بندے چاہے جتنے شدید غصے کی حالت میں بھی ہوں اور کوئی بھی کیفیت ہو اللہ کی بات جب جاد آجاتی ہے یا کوئی انسان آخرت قبر یہ چیزیں یاد دلاتا ہے تو سناٹا تاری ہو جاتا ہے اور بندے کا دل اللہ کی یاد کے لیے چھپ جانا چک سیدنا عمر رضی اللہ کو ایک موقع پہ کسی آدمی نے نصیحت کی بات کی اور عمر رضی اللہ زمین پر بیٹھ گئے حالانکہ وہ امیر المومنین تھے اور مٹی پہ ہاتھ رکھ دیئے اور فرمایا مجھ سے بڑھ یہ قبر یہ زوم یہ الفاظ یہ بڑی آسانی سے آج انسان گوارہ کرتا ہے قبر میں اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی اور وہ کہتا ہے کہ آخرت دکھاؤ مجھے اپنی آنکھوں سے اس کا مطلب یہ ہے کہ عدم اعتماد کا اظہار ہے نبوت پر حضرت صلی اللہ نے جو اطلاع دی خدا نے جو نازل کی اس سے کہیں زیادہ اعتبار کی چیز میری آنکھیں ہیں اتنے لوگ مر گئے اور قبروں میں پہنچ گئے آج تو کوئی دنیا میں آیا ہے اور والدین کی شفقت دیکھو ان کی محبت دیکھو اللہ نے فرما وہ ہما یستوی سان اللہ اور وہ دونوں فریاد کرتے ہیں کہتے ہیں وَي لَك آمِن ارے خرابی ہائے بربادی تیری تباہی آجائے تو ایمان لیا یہ دونوں کے متعلق اللہ نے فرمایا کہ ماں اور باپ کیا کرتے ہیں یہ سغیث آمِ اللہ ایک ترجمہ تو اس کا یہ ہوا کہ وہ فریاد کرتے ہیں اللہ سے یعنی مسلسل دعائیں مانگتے ہیں اللہ سے کہ اللہ ہمارے بیٹے کو اور سب سے بڑا توفہ جو کوئی انسان دنیا میں اپنی اولاد کو دے سکتا ہے وہ اللہ پر ایمان ہے آخرت پر ایمان ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقید اعتبار سے اپنی اولاد کو سکھانا یہ اللہ سے مسلسل دعا مانگتے ہیں فریاد کرتے ہیں یستغیثان کا مطلب یہ ہے کہ وہ فریاد کرتے ہیں اللہ سے اور بار بار یہ دعا مانگتے ہیں یعنی مطلب یہ کہ اے پرردگار اس بچے کو ہدایت دے دے اسی لئے اللہ کے والدین کے جو فرائض بتائے ہیں ان میں سے ایک یہ کہ وہ اور یہ وہ چیز رہی ہیں جو اس امت میں شروع ہو اللہ کے اچھے بندے ہمیشہ سے یہی کرتے چلے آئے ہیں پہلے پارے کے آخر پہ تقریبا جہاں پر وہ مکمل ہوتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَوَسْوَا بِهَا عِبْرَاہِمُ بنی اور یہی وسیعت کرե گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو ویا عقوب اور خاص طور پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو تمام یہودیوں کے جد امجد لئے کیونکہ حضرت یعقوب بیٹے تھے حضرت اثحاق کے اور حضرت اثحاق بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل اور اثحاق اور اس حاق سے جو نسل چلی وہ یعقوب علیہ السلام اللہ نے برنایا وَوَصْفَا بِهَا اِبْرَاہِمُ بَنِی ابراہیم علیہ السلام یہی وسیعت کر کے گیا تھا اپنے بیٹوں کو و یعقوب اور اپنے پوتے یعقوب کو بھی کیا وسیعت انہیں کی تھی دادا نے کیا وسیعت کی تھی باپ نے انہیں نے کہا یا بنیا اے میرے بیٹوں اِنَّ اللَّهَ اَسْتَفَعَ لَكُمُ الدِّينَ اللہ نے اس دین کو چن لیا ہے تمہارے لئے فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اور دیکھو نہ مرنا مگر یہ کہ اسلام ہی پہ تمہاری موت ہونی چاہیے یعنی موت تو آنی ہے ہر لمحہ فطر میں رہنا کہ اللہ کے ساتھ ایمان کا تعلق یہ جڑا رہے کوئی لمحہ زندگی کا ایسے نہ گزرے ماذ اللہ جس لمحے میں تم کفر اختیار کر لو دیکھو اسلام ہی پہ مرنا اور پھر اللہ نے اس سے اگلی آیت میں اگلی پیوڑی کا ذکر کیا اگلی نسل کا ذکر کیا یہاں تو صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اور پوتے کا ذکر تھا ان کے بیٹوں کا ذکر تھا اللہ تعالی نے کہا اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءِ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اَيْجَوْدِيو کیا تم اس وقت موجود تھے جب ابراہیم علیہ السلام کے پوتے یعقوب علیہ السلام کے وفات کا وقت آیا اس قول علی بنی جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے پوچھا مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي میرے بعد کس کی عبادت کرو یہ سب سے اہم سوال ہے جو باپ اپنے بیٹوں سے پوچھ سکتا ہے اور سب سے اہم سوال ہے جس کی باپ کو فکر کرنی شاہیے خاص طور پہ مسلمانوں کی وہ نسلیں جو اس وقت آف سویلیا امریکہ یورپ گئی ہوئی ہیں ان میں سے ایک ایک فرد کی ذمہ داری اور اس کا فرض ہے کہ اپنی اولاد کے متعلق سوچے اور یہ سوال سب کے لیے ہے کہ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي میرے بیٹوں میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کس کو پوچھو ان کے بیٹوں نے جواب دیا اُنہوں نے کہا قَالُو نَعْبُدُ إِلَحَكَ اُنہوں نے کہا ہم بندگی کریں گے ہم بندے بن کر رہیں گے آپ کے پرردگار کے اس اللہ کے جو آپ کا اللہ ہے وَإِلَحَ آبَائِكَ اور جو آبائی کا آپ کے باپ دادا تھے عبراہیم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقِ عبراہیم اسمعیل وَإِسْحَاقِ علیہم صلی اللہ وسلم جو ان کا خدا تھا اِلَحَمْ وَاہِدَا اَقِعْلَا خُدَا ہم اس کی عبادت کریں گے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم یقیناً اللہ ہی کے حکم پر ہے یہ والدین کی ذمہ داری ہے اسی لئے اللہ تعالی نے چند آیات کے بعد پھر اس بات کو دہرایا ہے اور اللہ تعالی نے ہر ایک کو کہا ہے کہ وہ اس بات کا اقرار کرے اور یہ آیتِ کریمہ جو پہلے پارے کے آخر پہ ایک ست چھپتیس نمبر آیتِ کریمہ ہے ہمارے اس حاصلہ کیسے تھے کہ صبح و شام اسے پڑھا کرو ایمان محفوظ لے گا اللہ تعالی نے سب کو کہا ہے قُولو آمنا باللہ تم سب یہ بات کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا اور اللہ نے جو چیز ہم پہ نازل کی ہے یعنی حضور اکتف صلی اللہ علیہ وسلم پہ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَصْبَاتِ اور جو کچھ اللہ نے نازل کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ اسمعیل، اسحاق، یعقوب، یعقوب کی اولاد علیہ السلام وَمَا أُوْتِيَ مُوسَى وَعِيْسَى وَمَا أُوْتِيَ النَّبِيُونَ مِنْ رَبِّهِمْ اور جو کچھ ملا ہے حضرت موسیٰ کو وعیسیٰ کو اور تمام انبیاء علیہ السلام کو ان کی پردگار کی طرف سے لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ عَهْدٍ مِّنْهُمْ اور ہم ان میں سے کسی چیز میں فرق نہیں کرتے تفریق نہیں کرتے اس لیے کہ سب نبیوں نے ایک ہی بات سکھائی اللہ پر ایمان سب نے کہا کہ اللہ ایک ہے سب نبیوں نے علیہ السلام یہ بتایا کہ قیامت آنی ہے سب نے رسالت پر ایمان لانے کی تلقیم کی عقائد میں تمام انبیاء علیہ السلام ایک ہی دعوت دیا کرتے تھے ہم کسی کی دعوت میں فرق نہیں کرتے وَنَهْنُ لَهُمْ مِسْلِمُونَ اور ہم یقیناً اللہ کے فرما بردار ہیں اللہ ہی کے حکم پر ہیں یہ اللہ تعالی نے ہم سب کے لیے کہا کہ ہم سب لوگ اس بات کا اقرار کریں صبح شام اقرار کریں تاکہ ایمان محفوظ رہے یہاں بھی والدین ہیں اور انہیں فکر ہے اپنی اولاد کی ایمان کی اور وہ دونوں اللہ سے پریاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں لڑکے سے کہ وَيْ لَكَ آمِنْتُ ایمَانْ لِيَا اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ کیا گیا کہ وَهُمَا يَسْتَغِيْسَانِ اللَّهِ اور وہ دونوں اسے اللہ کا واسطہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے وَيْ لَكَ آمِنْتُ ایمَانْ لِيَا آؤ اور اسے قبول کرنے کو تیاد نہ ہو تو غصے کا حلقہ سا انصر نمائن ہو جاتا ہے اور آدمی کہتا ہے کہ تمہارا ناس ہو جائے یہ کام کرو اردو میں محورہ بولتے ہیں نا ماں کبھی کبھی کہتی ہے کہ میں نے ساری زندگی تیلیے کھپا دی بیڑا غرق ہو تو میری بات کیوں نہیں مانتا یہ جو بیڑا غرق ہو کا لفظ ہے نا یہ ہے وَيْلَكَ آمِن وہ دونوں کہتے ہیں وہ خدا کا واسطہ ہے آخرت پر ایمان لا خدا کا واسطہ ہے اللہ پر ایمان لا تیرا ناس ہو جائے کیوں نہیں مانتا وہ کہتے ہیں اِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ بِلَا شُكْ وَشُبَا اللہ کا وعدہ سچا ہے یقینی طور پر اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور یقینی طور پر اللہ کو جواب دینا ہے اللہ کا وعدہ بالکل درست ہے اور دیکھو یہ جو ایمان نہیں لا رہے تو تم اس کا نقصان خود اٹھا لو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ انسان آنکھوں سے چیزوں کو دیکھے اور ایمان لائے آنکھوں سے چیزوں کو دیکھے اور کفر کرے اور ایک یہ ہے کہ وہ کسی کی دی ہوئی خبر پر اعتماد کرے اور اس کے بعد ایمان اور کفر کا فیصلہ کرے اور جو لوگ پہلے طریقے پر شلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آنکھوں سے دیکھیں گے پھر ہی کچھ سوچیں گے اور مانیں گے یہ طریقہ بڑا خطرناک ہے اللہ کا عذاب جب آ جایا کرتا ہے تو پھر اس وقت انسان دوسروں کے لیے عبرت کا نمونہ بن جاتا ہے اور دوسرے اس کو دیکھ کر سبق سیکھتے ہیں خود اپنی حالت سے وہ سبق نہیں سیکھ سکتا اس لیے کہ اللہ کی طرف سے وہ آخری اعلان ہو چکا ہوتا ہے اور اس انسان کو موت پکڑ لیتی اچھے لوگ وہی جو مخبرِ صادق کی خبر کا اعتبار کرتے ہیں اور جو جانتے ہیں کہ جو کچھ ہمیں بتایا جاتا ہے انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کے آتے ہیں وہ یقینی طور پر اللہ کے ہونے والی چیزیں اس لیے اللہ بار بار لوگوں کو اس بات کی دعوت دیتا ہے کہ لوگ نبوت پر ایمان لائیں اللہ تعالیٰ بار بار لوگوں کو بتاتا ہے کہ دیکھو تمہاری تکالیف انکار نافرمانیوں کے بوجود انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دعوت دیتے رہے کیونکہ ہم نے انہیں حکم دیا تھا کہ صبر کرو اور اپنی قوموں کو ہماری راہ دکھاؤ سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ اَعِمَّةِ اِنْ يَحْتُونَ بِعَمْدِنَا لَمَّا صَبْرُو ہم نے کتنے ہی لوگوں کو امامت کے مقام پر فائز کیا اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ دکھاتے تھے ہمارے حکم سے لَمَّا صَبْرُو جب انہوں نے صبر کیا تو ہم نے انہیں امامت کے درجے پر فائز کر دیا اس آیت سے یہ پتا چلتا ہے کہ امامت کا مقام پانے کے لیے اور بڑائی پانے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے جس لڑکی پہ تعمتیں لگاتے ہیں اور جس خاتون کی غیبتیں کرتے ہیں جب وہ صبر کرتی ہے تو ایک دن ایسا آ جاتا ہے کہ سارے خاندان میں بڑی وہی ہو جاتی ہے قوم میں جن لوگوں کو گمراہ قرار دیا جاتا ہے اور جنے پتھر مارے جاتے ہیں وہ جب صبر کرتے ہیں تو اللہ انہیں امامت کے مقام پر فائز کر دیتا ہے اس لیے صبر انسانی شخصیت کی تشکیل کے بنیادی اناثر میں سے ایک انصر ہے اور بہت بڑا عامل ہے کہ یہ صبر امامت کے مقام پر بھی فائز کرا دے دیتا ہے اور جو لوگ اس پہ مجبور کرتے ہیں کبھی ہے صبر جب پلٹ کے ان پہ پڑتا ہے تو ان لوگوں کو نشت و نابود کر دیتا ہے دنیا سے صفحہ ہستی سے ان کا نام تک مٹ جاتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے بار بار انبیاء علم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں سچائی کے ساتھ وہ دیکھ چکے ہیں اور تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں حتیٰ کہ لوگ جب جہنم میں پہنچیں گے مات اللہ تو وہاں پر فرشتے بھی ان سے یہ بات کہیں گے اور فرشتے پوچھیں گے کہ جہنم میں کیوں آگئے کیا ایسے نہیں تھا اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ اے آدم کی اولاد جب ہمارے رسول علیہ السلام تمہارے پاس پہنچیں اور ہماری آیتیں تمہیں پڑھ کر سنائیں اور یہ چیزیں ہوں گی ساری ہدایت کی باتیں تمہیں بتائیں گے تو ان کی تصدیق کرنی ہے مگر انہوں نے تصدیق نہیں کی یہاں تک کہ جہنم میں پہنچ گئے اور فرشتے وہاں پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی نہیں آیا تھا کسی نے آ کے نہیں بتایا تھا کہ ایک اور دنیا بھی ہے اور وہاں پہ جتنے عامال تم کرتے ہو اس کا جواب دینا پڑے گا اور پھر وہ اقرار کریں گے مگر یہ ایسا اقرار ہے جو لڑائی کے بعد والا تھپڑ ہے اپنے موں پہ ہی مار لینے کے قابل اس لیے یہ اس بچے کو بار بار لڑکے کو گئتے ہیں اللہ سے فریاد کرتے ہیں دعائیں مانگتے ہیں یا یہ کہ اسے اللہ کا واسطہ دے کے کہتے ہیں خدا کے واسطے بیٹے سوچو اللہ کے ہاں جانا ہے انہا وعد اللہ حق اور یقینا اللہ کا وعدہ سچ ہے فیقول اور وہ اپنے ماں باپ کو جواب میں کہتا ہے ماہ حضا اللہ اساتیر الاولین یہ سب جو باتیں ہیں یہ پچھلوں کی نقلیں ہیں پہلے بھی لوگ یہی بات کیا کرتے تھے میرے ماں باپ تم کوئی نئی بات نہیں مجھے سنا رہے پچھلے زمانے میں بھی لوگ یہی کرتے تھے ایسے ہی ہوتا ہے ہر نسل چاہتی ہے کہ نیا تجربہ کرے یہ ٹھیک ہے کہ نئی تجربے کرو علم بڑھ جائے گا عمل بڑھ جائے گی تجربہ بڑھ جائے گا مگر کیا یہ تجربے کا میدان اور دائرہ اتنا وسیع کرنا ہے کہ علوہیت اور نبوت اور آخرت جیسے مسائل پر بھی نئی سے نئی بات کی جائے ماں صلی اللہ بچہ کھیلے 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 حتیٰ کہ کسی دن باپ کی داڑی سے کھیلنے لگے تو اس کھیل کو کون جائز قرار دے گا اس لیے چھو لوگ شریعت کی باتوں کو یہ کہتے ہیں کہ پچھلے زمانے میں بھی ایسی باتیں ہوتی تھی وہ نہیں جانتے کہ الفاظ کہنے کتنے آسان ہیں اور ان کی جو قیمت ادا کرنی پڑے گی اس وقت کنگال ہو جائیں گے اور کنگلے لوگ اللہ کے ہاں پیش ہوں گے کہتا ہے کہ ماہازہ اللہ اساتیر الاولین یہ تو پچھلوں کی باتیں ہیں جو آپ دور آ رہے ہیں اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے وہ دنیا میں یہی کہا کرتے تھے انبیاء نے صلی اللہ وسلم جب بھی انہوں نے آخرت کی بات کی اور جب بھی انہوں نے کہا کہ اللہ کے ہاں پہنچنا ہے تو ان کے سامنے کے لوگ نت نئے اعتراضات کرتے رہے جن میں سے یہ ایک اعتراض کہ ہمیشہ سے لوگ کہتے آئے ہیں مگر آج تک کوئی اٹھ کے واپس نہیں آیا آج تک کوئی قبر سے نکلا نہیں تم عجیب بات کرتے ہو اہل مکہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بنیازی طور پر کیا چھکڑاتے ہیں وہ بھی ہی کہتے تھے تیرے کہتا ہے کہ آخرت آئی گی اور قبروں سے اٹھنا ہے اور وہ ایک ایک اپنے بڑوں کا نام لے کے کہتے تھے کہ فلاں مر گیا فلاں مر گیا اب اللہ ابن جدعان مر گیا فلاں مر گیا ان کو قبروں سے نکال لاؤ ایک سے ایک بڑا اعتراض اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ کافر کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ انہازہ اللہ اس کو نفتر آف یہ شخص چھوٹے کس سے گھڑ کر لاتا ہے یہ قرآن چھوٹ پر مشتمل ہے وَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ اور کچھ لوگ اس کے ساتھ مل گئے ہیں یعنی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم وہ اس کا ساتھ دیتے ہیں جھوٹ کھڑنے میں اللہ نے کہا فقط جاؤو ظلمم وزورا یہ جھوٹ بولتے ہیں مشرقین آپ پہ اور یہ بڑے ظلم سے کام لیتے ہیں انصاف نہیں کرتے ہیں ایک اعتراض کیا کہ قرآن جھوٹ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ لوگ مل گئے ہیں جو اس کی پیروی کرنے لگیں دوسرا اعتراض بھی سن لو وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تَتَبَحَا اور مشرقین مکہ نے کہا یہ پچھلے زمانے کی باتوں کی نقل ہے پچھلے لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ مر جاؤگے پھر دوبارہ زندہ ہو جاؤگے یہ سب جھوٹ ہے نَتَتَبَحَا جو یہ لکھ کے لے آیا ہے حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم فَحِيَةُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَأْسِيلَةً سو صبح شام اس کے پاس یہی چیزیں لکھوائی جاتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم املا کرواتے تھے وہی لکھواتے تھے بلاتے تھے کہ آج یہ وہی نازل ہوئی ہے حضرت شاہ عبدالقادر صاحب رحمت اللہ علیہ نے ترجمہ کیا ہے تم لا املا بُقْرَةً وَأَسِيلَةً صبح شام لغت کے معانی میں لیا ہے املا لکھوانا یا کروانے سے مراد وہی کا لکھوانا ہے اور کچھ لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ فَحِيَةُمْ لَا عَلَيْهِ بُقْرَةً وَأَسِيلَةً سو وہی آیتیں وہی باتیں صبح شام پڑھ کر سنائی جاتی ہیں یعنی مسلسل برابر جب جاؤ یہی بات ہے جب جاؤ یہی ہے کہ آخرت میں اللہ کے ہاں پیش ہونے ہیں جب جاؤ یہی بات سنائی جاتی ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے آپ ان سے کہیے کہ یہ قرآن کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے اَنزَلَهُ الَّذِي عَلَمُ السِّرَّفِ السَّمَاوَاتِ وَالْعَرْضِ اس کو اتارا ہے اس ہستی نے اس ذات نے جو آسمانوں میں اور زمین میں جتنی بھی پوشیدہ چیزیں ہیں ایک ایک بات کو جانتا ہے اور تم اتنا بڑا جملہ قرآن کے مطلق کہہ رہے ہو کہ خدا کا عذاب برس پڑتا تم پہ ٹوٹ پڑتا تم پہ اِنَّهُ قَانَ وَفُورَ الرَّحِيمَ لیکن وہ بخشنے والا ہے مہربان ہے عربوں کا ایک شاعر کہتا ہے حیاتن ثم موتن ثم نشر زندگی پھر موت پھر عجیب بات دیکھو موت کے بعد دوبارہ اتھنا ہے حدیث و خرافتن یا امہ امر اپنے بیٹے کو کہتا ہے امر میرے بیٹے امر اپنی ماں کو بتاؤ یہ یہ کہ امر کی ماں سن یہ سب دیوانوں کی باتیں ہیں سب باگلوں کی باتیں ہیں یہ جتنی یہ جملہ لوگ کہتے تھے اور یہ بات کہتے تھے آج سوچو سب مر گئے یا نہیں اور جتنے لوگ کہتے تھے کہ قیامت آنی ہے اور اللہ پر ایمان ہے وہ لوگ بھی خدا کے حضور میں پہنچ گئے یا نہیں ان سب کا کیا ہوا قرآن نے اگلی آیت میں بیان کیا اللہ نے فرما اولائکا اللہزین حق علیہم القول فی امہ من اور یہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر بات ثابت ہو گئی قد خلط من قبلہ من الجن والانس اور اس دور سے پہلے جنات اور انسان کتنے ہی گزرے ہیں جو اسی طرح کی باتیں کرتے تھے انہم قانون خاسرین اور بلا شک و شبہ وہ خسارے میں چلے گئے ٹوٹے میں چلے گئے نقصان اٹھایا انہوں نے جس جس نے بھی خدا کی بات کو جھٹلایا اس نے نقصان اٹھایا اللہ کی بات کا کیسے پتا چلے خدا کی بات کا پتا چلتا ہے خدا کی کتاب سے قرآن کریم سے اس کے پڑھنے سے اس کو سمجھنے سے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق سے اسی اللہ تعالی نے بتایا کہ دیکھو جتنے بھی کہتے تھے انسان تھے یا جن تھے سب کے سب خدا کے پاس پہنچتے ہیں اور اللہ تعالی تک پہنچنا تو بات کی بات ہے دنیا میں بارہا اب بھی آپ دیکھیں ہر آدمی اپنی زندگی پر غور کرے تو کئی مرتبہ اپنے سامنے دیکھتا ہے والد کو والدہ کو دادا نانا دادی نانی کوئی نہ کوئی عزیز رشتہ دار کوئی دوست جس کا انتقال ہوتا ہے تو موت کا وقت ہی بتا دیتا ہے کہ اس انسان کا حال کیا ہے اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا تھا کسی کو کوئی خواب دکھائی دے جاتا ہے کوئی کلمہ پڑھ رہا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے کسی کا تلاوت میں ہو گیا کسی کا سجدے میں ہو گیا یہ سب چیزیں کیا ہیں جو کچھ انسان نے دنیا میں کیا اور جس چیز پر زندگی گزاری خدا نے لوگوں کو بتا دیا کہ یہ آدمی اپنے عامال میں کیسا تھا مہم محمد علی جوہر تھے اور اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیتوں سے انہیں نوازا تھا ہندوستان میں جو حقیقت میں لیڈرشپ تھی اور قیادت قوم کی جو کرنے والے تھے ان میں سے ایک آدمی ہوتی اور انہوں نے اپنے انتقال سے پہلے ہر جگہ تاریخ میں مل جائے گا کہ لندن میں انگریزوں سے بات چیز کی اور بھری مجلس میں گوروں سے یہ کہا کہ آپ کو یا تو ہندوستان کو آزادی دینی ہوگی اور یا پھر میری قبر کے لیے جگہ دینی ہوگی اور یہ کہہ کے وہ گئے اور رات کو دل کا دورہ ہوا اور انتقال ہوگی اور ہندوستان رامپور والے قیامت تک جس چیز پر جس شخص پر فخر کر سکتے ہیں یہ ایسی شخصیت موت سے پہلے ہی احساس ہو گیا کہ اگر آزادی نہیں ملنی تو نہ ملے میں تو خود آزاد ہو رہا ہوں ہر طرح کی قید و بند اور علامہ اقبال کے بڑے گہرے دوستے اقبال نے ان کا مرسیہ لکھا اور کہا کہ خواف قدس اورہ با آغوش تمنا در گریت قدس اس پاک شہر کی مٹی نے محمد علی جوہر کو اپنے پہلو میں شگا دی اور اس کی روح حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیت المقدس سے پھر مراج پہ گئے تھے نا تو ان کی تدفین بھی چکے وہیں ہوئی تو اقبال نے کیا خوبصورت بات گئی انہیں کہا سوئے گردوں رفت زان راہے کہ پیغمبر گزش اور محمد علی کی روح اسی راستے سے خدا کے حضور پہنچی جس راہ سے حضور اقبال صلی اللہ علیہ وسلم مراج کے لئے گئے تھے تو موت فیصلہ کرتی ہے کہ کس انسان نے زندگی کس کے لئے گزاری اور اس کے عمال کیا تھے اللہ تعالیٰ نے اسی لئے فرمایا کہ خدا کی بات سچی ثابت ہو گئی ان امتوں اور قوموں کے بارے میں تو اس دنیا میں پہلے گزر چکی اور انکار کرتی رہی خواب جنات میں سے تھے اور خواب انسانوں میں سے تھے لیکن انہوں نے نقصان اٹھایا اور آخری آیت اس قصے کی اللہ تعالیٰ نے کمال کی بات ارشاد فرمائی اللہ نے کہا وَلَكُلِّن دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوْا اور لوگوں ہر ایک گروہ کے کئی درجے ہیں جو کام انہوں نے کیے اس کے مطابق ان کا درجہ ہے اچھے کام کیے اچھے درجے پائیں گے برے کام کیے برے درجے پائیں گے نیکی کرتا ہے اچھائی کرتا ہے عروج ہوتا ہے ترتی ہوتی ہے اوپر کی طرف درجے بڑھتے ہیں اور گناہ کرتا ہے خدا کی نافرمانی کرتا ہے حتیٰ کہ کفر کرتا ہے تو نیچے کی طرف درجے چلتے ہیں اور حتیٰ کہ وہ جہنم کی تہہ تک پہنچ جاتا ہے وَلِكُلِّن دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوْا ہر ایک کو وہی کچھ ملے گا جو کچھ کے اس نے عمل کی ہے جس درجے کا عمل اللہ کا فضل اور رحمت اس کے ساتھ شامل ہوگے اسے اس کے عمل سے بھی بہتر درجہ دے دی وَلِجُوَفِّيَهُمْ عَامَالَهُمْ اور اللہ تعالیٰ پورا پورا دے گا جو کچھ جس نے کام کی ہے اس کی جزا جا اس کی سزا وَهُمْ لَجُسْلَمُونَ اور لوگوں پر قطعاً ظلم نہیں ہوگا جنت کے بھی کئی درجے اور دوزخ کے بھی کئی درجے اللہ کے ہاں جنت میں درجات میں کوئی کمی تھوڑے ہی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے درجات پیان کیے جنت الفردوس جو عالی درجے کی جنت ہے اس کے متعلی کے ارشاد فرمایا آپ نے کہا کہ اللہ سے اس جنت کو مانگو اللہ تعالیٰ سے بڑے درجے کو طلب کرو اور حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اس بات کی تلقین کی کہ اللہ سے اسرار سے مانگو کہ اللہ تعالیٰ اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر درجہ دیں اور سکھایا تکن کن کاموں کے کرنے سے اللہ کے ہاں درجے بڑھ جاتے ہیں اور کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کاموں میں پڑھنے سے خدا کے ہاں انسان کی وقعت گر جاتی ہے اور انسان کی عزت نہیں رہتی حتی کہ اللہ کا غضب اس پہ ٹوٹا جو لوگ قرآن پاک کو یاد کرتے ہیں ان کے درجات کے متعلق بتایا کہ قیامت میں اس کو کہا جائے گا کہ تم قرآن کریم کو پڑھو اور اس کے بعد ہر آیت پر ایک درجہ چلتے رہو چڑھتے رہو یہاں تک کہ قرآن کی آخری آیت تک جتنے درجات بنتے ہیں یہ سب تمہارے درجے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس روایت کو اپنی صحیح بخاری کے بلکل آخر پر لائیں اصل میں عبد الرحمان بن ابو سعید صاحب تھے رحمت اللہ علیہ وہ کہتے تھے میرے والد سے حضرت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تمہیں گاؤں میں رہنا بکریاں پالنا یہ بہت اچھا لگتا ہے تو دیکھو جب تم بکریاں چرا رہے ہو اور گاؤں میں ہو چراغاہ میں ہو تو جب نماز کا وقت آ جائے تو آزان دو اور فرفع سوتک بن ندا اور اپنی آواز کو خوب بلند کرنا آزان دینے میں کیونکہ تمہاری آواز اور آزان دینے والے کی آواز جتنے بھی جن اور جتنے بھی انسان اور جتنی بھی چیزیں سنتی ہیں شہد الہو یوم القیامہ قیامت کے دن یہ سب انسان اور جن اور یہ ساری چیزیں اس کے ایمان کی گواہی دیں گے اور پھر حضرت سعید رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے یہ عجر قیامت میں ملے گا آزان دینے پہ اس کے ایمان کی گواہی دیں گے لوگ ایک اور روایت میں حضرت عقبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن کریم کو سمجھا یعنی وہ تلاوت کرتا تھا قرآن کو یاد کرتا تھا سمجھتا تھا قرآن کو اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں اس نے زندگی بسر کر دی اللہ تعالیٰ قیامت میں اس انسان کو حشر میں رکھے گا اپنے ان فرشتوں کے ساتھ جو خدا کے بہت مقربت فرشتے ہیں جو بڑے عزت والے ہیں یہ کیا ہے یہ اللہ کی طرف سے درجات ہیں جو نیکیاں اس نے کی ہیں خدا کی طرف سے اس کی نیکیوں کی قبولیت پر اسے بشارت اور خشکبری سنائی جارہی ایسی کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسے نماز میں سے ایسے بھی ہیں جنہیں حصہ مرتا ہے نماز کا صرف دس فیصد کسی کو بیس فیصد کسی کو تیس فیصد جتنا اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا اتنا ہی انسان کو اس کی نماز میں حصہ ثواب میں ملے گا زندگی کے مسائے تکالیف پریشانیاں ان سب چیزوں پہ خدا کی رحمت نازل ہوتی ہے یہ ایسے ہی نہیں ہے کہ تکلیف پریشانی اور مصیبت کوئی چیز نہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اس پر بھی عجر دیتا ہے اس لیے کہ بندہ بندہ ہے اس نے بھرداشت کیا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھی اور ان کے بیٹے یعنی حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نواسے کا انتقال ہو گیا بالکل بچہ تھا وہ اور صاحبزادی صاحبہ نے پیغام بچوایا کہ آپ تشریف لائیں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور آپ نے فرمایا ان اللہ ما آخو جو جان واپس چلی گئی اللہ نے لے لی وہ لائیں کی تھی اور جو وہ دیتا ہے وہ بھی اسی کی چیز ہے اور ہر ایک کے لیے ایک وقت مقدر ہے میری بیٹی سبر کر اور اللہ سے یہ امید رکھ کہ اللہ تجھے اس پہ عجر دے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو اسامہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں بھی حاضر کا خدمت میں معاذ ابن چبل تھے عبید نکاب تھے عبادہ ابن سامد تھے ہم سب گئے تو انہوں نے بچے کی میجت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پہ ڈال دیا تو ایک جگہ آیا ہے کہ بچے کے آخری سانس تھے تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے حضر سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ انہوں کو تعجب ہوا ان کا اللہ کے رسول آپ بھی رو پھیں اتنی حمد والا آدمی اتنی زبردست قوت برداشت تو آپ نے فرمایا سعید یہ خدا کی رحمت کا اثر ہے اور اللہ اپنے بندوں میں سے انہی پر اپنا رحم کرتا ہے جو لوگ دوسروں پر رحم کرتے یہ سب چیزیں کیا ہیں اللہ کیا عجر ہے جس نے جو کچھ کیا ہے خدا کیا پالے گا اور دوسری بھی طرف ہے کہ ایسا شخص جس کے ماں باپ رو رو کے کہتے رہے کہ ایمان لا اور اس نے ایمان کو قابل قدر چیز سمجھا ہی نہیں اس کو بھی اپنے کی ایک سزا ملے گی اور وہ سزاؤں کا طویل سلسلہ ہے جو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے جہنم اور اس کی وادیاں اور اس کے عذاب اور فرشتوں کا مارنا اور کھولتا ہوا پانی اور پھر اس سے ان سب سے بڑھ کر اللہ کی ناراض کی اور چیخ و پکار اور اپنے ایمان کا اقرار اور یہ چیز کہ کسی طرح آج کے دن عذاب سے چھٹ جائے جبکہ عذاب سے چھٹنے والی کوئی چیز سامنے ہے ہی نہیں اس لیے چاہیے کہ آدمی اپنی حالت پر غور کرے چالیس سال سے زیادہ عمر ہو گئی اور اب تک بچوں کی حرکتیں سادی نے تو کسی نفسی کے طور پر اپنے لیے کہا تھا لیکن اگر وہ زندہ ہوتے تو دیکھتے شاید ان کے زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی ہوتے ہوں گے اب دیکھتے تو بہت زیادہ لوگوں کو دیکھتے سادی کہتے ہیں چہل سال عمر عزیزت گزشت زندگی کے چالیس سال گزر گئے مزاج تو ازحال تپلین اگشت اور اب تک تمہیں بچ پنا پایا جاتا ہے بچوں والی آتنے اب بھی نہیں اللہ نے کہا لیکل لین درجاتم ممہ عملو ہر ایک کو وہ درجہ دیں گے جو کچھ اس نے کیا ولی یوفیہم آمالہم اور ہم قیامت یہ اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو ان کے کاموں کا عجر سزا یا ثواب دیا جا سکے وہ ہم لاکھ سمون دے فکر رہیں کوئی ظلم نہیں ہوگا کسی کا حق نہیں مارا جائے گا برا کیا ہے برا پائے گا اچھا کیا ہے اچھا پائے گا اور اس برائی اور بھلائی سے بھی اوپر کی ایک چیز اللہ کی رحمت ہے لیکن اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے لیے بنیادی طور پر یہ شرط قرار دی کہ اگر پیامت میں خدا کی رحمت میں کچھ حصہ پانا ہے تو سب سے پہلی شرطی ہے کہ ایمان پر موت آنی شاہیے سوچاہیے کہ انسان اپنے ایمان کی سکر کرے صحیح عقیدہ کی سکر کرے اور اپنی اولاد کو بھی صحیح عقیدہ سکھا کر دنیا سے جائے تاکہ اللہ کے ہاں عجر پائے